بزرگو دوستو اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناغ عظمت و کبریائی براہی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سیدو ثقلین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑو درودو سلام کے بعد میں آج کے خطبے کے اندر حیاء اور اسلامی تربیت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہالعالمین تم مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین پیارے بھائیو اسلام یہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے اسلام ایک مکمل غابطہ حیات ہے جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جب تک مر نہ جائے کیسے سونا ہے کیسے کھانا کھانا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے پشاب کیسے کرنا ہے پخانا کیسے کرنا ہے کس حادثے صفائی کرنی ہے ہر چیز کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ حیاء بھی ہے حیاء کہتے ہیں شرم کو لاج کو اسے حیاء کہتے ہیں اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے پیارے نبی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الیمان بدعون وسبعون شعبہ کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخے ہیں برانچیز ہیں سب سے افضل کیا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا راستے سے تکلیف دے چیزوں کو دور کر دینا دوستو یہ بھی ایمان ہے آپ راستے میں چلتے ہیں کئی انٹا گڑا ہوا ہے کئی کانٹے ہیں کوئی پتھر ہے نقصان دے چیز ہے لوگوں کو ٹھیس لگے گی آپ اس کو دور کر دیجئے اس میں بھی آپ کے لئے عجر ہے یہ بھی ایمان کا ہی کسی حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیاء یہ ایمان کے ایک شاخ ہے ایمان کے ایک پہچان ہے آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم معاشرہ بے حیاء ہو گیا ہے ساری بے حیاء یہ آج ہمیں کوٹ کوٹ کر بھری پری ہیں لڑکوں میں لڑکیوں میں مردوں میں عورتوں میں کالیج کے بچوں میں مدرسے کے بچوں میں بچوں میں کوٹ کوٹ کر بے حیائی بھری ہوئی ہے دوستو یہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے اچھی تربیت نہیں کی یا ہم ماں باپ خود اچھے نہیں ہیں اس لئے ہمارے بچے اچھے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ بچوں کے لئے ماں باپ ایک نمونہ ہے ایک آئیڈیل ہے پیارے نبی جناب احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اگرامی ہے اذا فاتک الحیاء ففعل معاشر کہ جب شرم و حیاء تمہارے اندر سے اٹھ جائے ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو دوستو ذرا سوچیں آج وہ لڑکیں اور وہ لڑکیاں جو سٹیج پہ ڈانس کرتے ہیں یا وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جو آج آدھے کپڑے پہنتی ہیں آدھے جسم کو کھول کے نمائش کرتی ہیں اس کے پاس حیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے اگر شرم و حیاء اس کے پاس میں ہوتی تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا آج بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی زبان سے ایسی گندی باتیں رکلتی کہ ہمیں سننے میں شرم آتی ہے لیکن وہ کہتا ہے دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھل امتی معافہ اللہ المجاہرین کہ میرے امت میں جتنے بھی گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے لیکن ہاں وہ گناہگار جو کھل لم کھلا گناہ کرتا ہے یا رات میں گناہ کرتا ہے اور دوسروں سے صبح ہوتے کھل لم کھلا دم مزے لے لے کے بیان کرتا ہے کہ جانتے ہو آج رات میں نے یہ کیا فلانا کے ساتھ یہ کیا فلانا گھر میں یہ کیا وہ مزے لے لے کے بیان کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہگار کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی رات میں گناہ کر لیتا ہے چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیلتا ہے سب گناہ ہیں یہ سب حرام ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے لیکن وہ چھپکے سے رہتا ہے اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دے لیکن وہ رات میں چوری کرے گا رات میں زنا کرے گا رات میں شراب پیے گا رات میں بدماشر کرے گا اور صبح دوستوں میں مزے لے لے کے بیان کرے گا ایسے انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایزلوں کو معاف نہیں فرماتا دوستو اس کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے اخلاقی تربیت کرے اخلاقی تربیت اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ کا مراقبہ یہ چیزیں بچوں کے دلوں میں ڈالیں جیسے میں آپ کے دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات میں گشت کر رہے تھے کہ ہماری پبلک رعایہ بھوکی ہے پیاسی ہے پریشانی کے علم میں ہے وہ گاؤں میں گھوم گھوم کر چیک کر رہے تھا رات میں اچانک ایک گھر سے آواز آتی ہے جس میں ماں اور بیٹی دونوں آپس میں لڑتے جھگرنے کے آواز آتی ہے ماں اپنی بیٹی سے کہتی بیٹیاک اب صبح ہونے کو ہے دودھ پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے گا ہمیں زیادہ منافع ملے گا تو بیٹی کہتی ہے کہ اے امی جان آپ کو پتا نہیں ہے خلیفت المسلمین کا آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملا جائے تو وہ عورت کہتی ہے بیٹیا تم کتنی پگلی ہو ہم رات میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا پانی ملایا خلیفت المسلمین کو کیسے پتا چل گیا وہ تو سو رہے ہیں نا ان کو کیسے معلوم ہے لیکن وہ سن رہے تھے بغل میں دروازے سے کان لاکے سن رہے تھے تو بیٹی کہتی ہے کہ اے امی خلیفت المسلمین سو رہا ہے تو کیا ہوا ہے ان کا رب تو جاگ رہا ہے نا وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا دوست یہ ہے تربیت اگر آپ اپنے بچوں کے ایسی تربیت کریں دوخو بیٹا تم کالیج میں پڑھتے ہو اسکول میں پڑھتے ہو انیورسٹی میں پڑھتے ہو وہاں کوئی نہیں ماں باپ آج کل بائی فرین گرل فرین ایک کا زمانہ چلا ہوا ہے دوستو اگر آپ بچوں کو بتائیں دوخو بیٹا اگر تم کوئی بھی غلط کام کرو شراب پیتے ہو زنا کرتے ہو اپنی دوست کے ساتھ میں تم پارک میں جو ہے بدماشی کرتے ہو ہم دیکھیں نہ دیکھیں استاد دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا جی ہیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اگر بچے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو کیا بچہ گناہ کرے گا غلطی کرے گا آپ سعودی میں رہتے ہیں آپ کی بیویاں اپنے ملکوں میں رہتی ہیں اگر اللہ کا خوف نہیں تو گناہ کر سکتی ہے دوسروں سے اپنی خانش پوری کر سکتی ہے لیکن اس کے دل میں خوف ہے کہ میرا شہر موجود نہیں ہے تو کیا ہوا ہے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا وہ تو سب کچھ سمجھ رہا ہے نا اس لئے انسان اگر آپ بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اللہ کا تقوی پیدا کریں گے تو بچہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں حیاء کی بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان سے مجھے بہت شرم آتی ہے لوگوں نے کہا کیوں تو آپ نے کہا کہ یہ تو وہ انسان ہے جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو میں ایسے انسان سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم آتے ہیں دوستو حیائی ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے کیا کہتے ہیں جسم کو اڑھا کے مرد ہو عورت ہو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے سب کے ایک پردے کا حد مقرر کیا ہے ایسی چیزیں جو دوسروں کو آپ دکھانے سکتے ہیں یا امیہ بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ہم نے رات میں بیوی کے ساتھ میں کیا کہا کیا دوستوں سے بیان کرنا یہ سب حیاء کے علاوہ چیزیں ہیں یا عورتوں کا جب وہ شادی کر کے اپنے میکے جاتی ہے تو تمہارے شہر نے تمہارے ساتھ میں کیا کہا کیا وہ اپنے سہلی سے بیان کرتی ہے یہ ساری چیزیں حیاء کے خلاف ہے اور یہ ماں باپ کی تربیت کی عدمی تربیت کا نتیجہ ہے تو دوستو ہم خود بھی حیاء پیدا کریں اور اپنے بچوں کا اندر بھی حیاء پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین اقول قول ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ